اسی سیریز میں ہم پرابلم کو سولو کر رہے ہیں تو آج کا پرابلم جو ہے وہ بلکل سیم لاسٹ جو ہم نے لیکچر میں پرابلم کیا تھا اس جیسا ہے تو اس کی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کسی بھی انٹیجر کو 2N اور 2N پلاس 1 کی فارم میں لکھ سکتے ہیں آپ بلکل سیم پیٹرن سے اس کو بھی پروف کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈویزن ایلگوریتم یوز ہوگا تو ڈویزن ایلگوریتم جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کی سٹیٹمنٹ سیم اس پیٹرن سے اس کو کریں گے اس میں ہمارے پاس دو انٹیجر ہونے چاہیے بی پہ کنڈیشن ہے then کیا ہوگا there exist unique انٹیجرز q and r یہ بھی انٹیجرز ہیں کیسے ہوں گے کہ ہم اس کو پھر bq plus r کی فارم میں لکھیں گے اور r پہ کنڈیشن کیا ہوگی یہ 0 سے greater but یہ جو b ہے 0 سے greater مطلب positive ہے اس سے r less ہوگا تو same اس کو use کرتے ہیں اور اس کا proof دیکھتے ہیں g students سب سے پہلے ہم کوئی بھی arbitrary number لیتے ہیں a suppose کرتے ہیں a جو ہے b an integers g ہم نے suppose کر لیا ایک a جو ہے انٹیجرز اب اس میں دیکھیں سب جو result ہیں وہ 3 کا multiple ہیں مطلب 3 کے ساتھ multiple ہو رہے ہیں تو ہم b پھر کیا لیں گے جی b ہم لیں گے 3 جو کہ greater than 0 ہے پھر کیا ہوگا then there exist unique integers unique integers کون سے q and r such that یہ ہمارے پاس دو انٹیجر کیسے ہوں گے ہم اس کو کس فار میں لکھیں گے پھر a b q b کی جگہ 3 ہے q ہے plus r اور یہاں پہ ہمارے پاس r پر بھی condition ہے جو کہ 0 کے equal ہے اور greater ہے but less than b b یہاں پہ کیا ہے 3 اس کا مطلب یہ ہے here یہ جو r ہے اس پہ condition ہے this imply r کی value پھر کیا ہوں گی 0 کے equal ہے مطلب 0 بھی ہوگا integer ہے 0 سے greater one integer two بھی integer ہے تو 3 سے less لینے ہمارے پاس یہ 3 integer آئے ہیں اب ہم کیا کریں گے باری باری یہ r کی جگہ پہ یہ تینوں put کریں گے اور ہمیں required result ملنا شروع ہو جائیں گے جی students تو case one میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں when r equal to 0 ہوگا تب result ہمارا کیا آئے گا جی اس میں put کرتے ہیں a equal to 3 q plus 0 it means that ہمارے پاس 3 q آ گیا ہے ہمیں n کی فارم میں چاہیے replace کر دیں replacing q by n جی تو یہ ہے ہمارا first result جو کہ 3 n ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم r کی value لیں گے جی one تو یہ ہمارا دوسرا result proof ہو جائے گا case two دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جب r جو ہے one لیں گے تو result کیا بنے گا then a equal to ہمارے پاس 3 q plus one جی ہمیں q نہیں چاہیے کیا کریں replace کر دیتے ہیں replacing q by n تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 3 n plus one جی students یہ ہمارے پاس دوسرا result بھی مل چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم تیسری value جو ہے r کی two case number three میں دیکھتے ہیں put کر کے when r جو ہے two ہو then ہمارے پاس یہ جو a ہے یہ کس form میں ہوگا 3 q plus two جی but ہمیں تو جائیے 3 n minus one اور یہ ملا ہے 3 q plus two کیا کریں گے جی اس کو ہم write کر سکتے ہیں 3 q ہمیں کیا چاہیے minus one تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں plus three minus one three میں سے one کو minus کریں گے ہمیں two ہی ملے گا اب دیکھیں students یہ three common آگیا q plus one رہ جائے گا اور q plus one بھی ایک integer ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہم کیا کریں گے replace کریں گے replacing جو q plus one ہے by n تو ہمارے پاس جو result ہے required مل جائے گا 3n minus one یہی ہمیں چاہیے تھا جی students I hope کہ آپ کو اس کی بھی اچھے سے سمجھ آئی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم بالکل سیم اس سے ملتا جلتا ایک theorem کریں گے